ملک میں الیکشن کی گہما گہمی ہے اور اسی پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب آپ نے ایک بار پھر پریس کونفرنس کر کے ملک میں الیکشن کے محول کے سازگار ہونے پر سوال یا نشان اٹھا دیا رسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں سال لڑکے سپنی بے لوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جے یو آئی کا کارکل پیدا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کارکل بڑے قیمتی ہے بڑے پیارے ہیں ہم کسی قسم کا لقصال نہیں ہونے دے گے اور لای برداشت کرے گے ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ بحول سازگار نہیں ہے ایک تو سردی اور دوسرا اوپر سے بحول بھی ٹھیک نہیں ہے دہشتگردی کا خاطرہ ہے بحول بڑا خراب ہے مولانا صاحب اور تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا سازگار محول کے حوالے سے تاریخ پانیل ہو گئی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے جانش پرتال ہو گئی امیدوار پانیل ہو گئے اب آپ سازگار محول پر سوال اٹھا رہے ہیں فرید رئی صاحب یا جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو آپ جا کے سارا دل گیس کے سلنڈر بیجتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے یہ تو بات ساری سارت ساملے آ چکی ہے انتظامیہ نے ہمیں باقاعدہ لوٹس میں جئے احتیاط کیجئے باہر مت لکھ لیے ہم نے اگر الیکشل کی مہم کے لیے باہر نکلنا ہے اور انتظامیہ ہمیں باہر نکلتے ہوئے خبردار کر رہی ہے ہم کس طرح مہم چلائے گے یہ مہم چلاری ہے کوئی ٹریکٹر نہیں چلانا جو اوپر بیٹھے تو اسے ٹارٹ کر کے تو اس کو کیچ کے تو شروع ہو جائے صورت صاحب آپ کی اس بات میں تو وزن ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ماحول نہیں ہے تو پھر آپ الیکشن مہم چلائیں گے کیسے وہی تو بات کر رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے گلتے سیانی کر دیں کہ ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے غوری صاحب اب ایک چیز کا ماحول ہی نہ ہو تو وہاں وہ کیسے کر سکتے ہیں اب آپ جول جولائی کے کڑکتی دھوب پہ بیٹھ کے گرم گرم پکاڑے تو نہیں کھا سکتے یا آپ سردیوں کی آدھی رات میں رضائی کے اندر گز کے مالٹے تو نہیں کھا سکتے اسی طرح گرم گرم پکاڑے کھانے کے لیے بارش اور سردی بڑی ضروری ہوتا ہے اب اس ماحول میں الیکشن کروانا تو ملکل ایسے ہی ہے کہ آپ فوتگی والے گھر میں پوڑی پہ بیٹھ کے لطیفہ سولانا شروع کرتے ہیں آئی مالٹے کھانے کے لیے دھوب میں بیٹھنا پڑتا ہے اور پکاڑے کھانے کے لیے بارش اور سردی ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ماحول نہیں ملے گا اس وقت تک الیکشن بھر گزنی ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب خود کہہ دیا تھا کہ ابھی الیکشن کروانا نہ موقع ہے تو پھر کیوں کروائے جا رہے ہیں زبردستی یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا اگر انہوں نے الیکشن بھی نہیں کروانا تو پھر پی ایسل کے بیچ ان کے سو مرد کر دیئے چاہیے اس لئے میرا بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے اس کا واحول ملائیں اس کے بعد جب آپ کہیں گے تو ضرور الیکشن ہوں گے اب اگر ایسی بات کی جائے باہول کی تو کہتے ہیں جی کہ مولانا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو بھائی بھاگنے کا بھی کوئی باہول ہوتا ہے بھاگنے کے لیے جاغر بڑے ضروری ہوتی ہے نگر شرٹ بڑی ضروری ہوتی ہے بلکل اور پھر ٹھاک ہی آواز سے پہلے دونوں آن زمین پہ رکھ کے گھٹنا زمین پہ لگا کے اکڑو بیٹھنا پڑتا ہے بدہ خدا کرسی پہ بیٹھ کے کیسے بھاغا جاؤ سبھ ہم تو صرف اطلاق کہہ رہے ہیں کہ ابھی باہول لئی ہے التضا بھی آپیں خبردار کر رہی ہے باہر نکلتے ہوئے مولانا صاحب آپ کی اس بات میں وزن تو ہے انتظامیہ نے آپ کو الیکشن مہم میں باہر نہ نکلنے پر نوٹس جاری کیا ہے لیکن دوسری طرف انتخابی عمل کا تو آغاز ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے آپ نے خود دو حلقوں سے کاغذات جمع کروائے ہیں تو پھر ایسے موقع پر پریس کانفرنس آپ نے جو کی ہے آخر کہنا کیا چاہتے ہیں فرید تو جیسے جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ دفتر جا رہے ہو تو بیگم آواز دیتی ہے بیشک دفتر سے لیٹ ہو رہے ہو پیاز اور لسل تم لئے چھیل کے جانے بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ پھر پکڑ کے تو دروازے سے کچھ رہے ہو بات یہ ہے کہ جب زبردستی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو عملے تو ہر صورت میں الیکشن میں یہ ساتھو لیل آئی ہے جی بالکل اس لئے کاغذات تو بالکل عملے بھی جوا کروائے ہیں مگر دوسری طرف جو خطرہ میں نظر آ رہا ہے جو ہمارے ریزرویشنز ہیں اس کے متعلق آغاہ کرنا تو ہمارا فرض ہے نا اب جب التضاویہ آپ کو ڈرا رہی ہے اور ہمیں نوٹس بھیج رہی ہے کہ بھئی بار خطرہ ہے اس وقت التخابی مہم چلانا ہمارے علاقے میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے متعلق کس کو بتائیں آپ بتا دینا کس کو بتائیں جا کے حکیم صاحب کو بتائیں ان کو لوٹس نے کھا کے کہے کہ اس کے حوالے سے کوئی باجول دے دی ابھی حلانہ صاحب حکیم صاحب کو بالکل بھی نہ بتائیں لیکن آپ بتائیں تب جب آپ کی آواز پر کان بھی دھرا جائے جب آپ کے اس کہنے کے اوپر الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے الیکشن تو ہونا ہی آٹھ فروری کو ہے دیکھیں جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز پر کال دھرا جائے تو ہم مو بڑھ کے اپنی طرف کر لیتے ہیں یہ آپ بھی جالتے ہیں اور یہ سارے جالتے ہیں اس لیے ہم جو خبردار کر رہے ہیں اس کو ایسا ہی زی نہیں لینا چاہیے اس کی طرف تواجہ دینی چاہیے اور اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے برابر کے اختیارات دے لیں چاہیے برابر کا عصہ ہونا چاہیے انتخابات میں سب کا یعنی آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جیہا جیہا یہ نہیں ہونا چاہیے لن کہ ایک علاقے میں اگر خطرہ ہے اور وہ لوگ باہر نکل کے تو وہ ہی ملی چلا سکرے اور دوسری طرف آپ کہے کہ الیکشن ہو گئے ہر طرف ایک جیسا سلوک کرے اچھا چلیں یہ بتائیے کہ نون لیگز سے بعد کہاں تک پہنچی آپ کی کوئی نتیجہ نکلا ہے وہ تو نکل جائے گا اللہ وہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح سیاست میں جو ہوتا ہے وہ بات چیز چل رہی ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ لے گلائے گا اب ان کو بتا رہے ہیں ان لیگ والوں کو یاد کروا رہے ہیں بیا صاحبال کو کہ یہ یاد رکھے ذرا توڑا وہ اپنی یاد داشت تازہ کرے مولانا صاحب کوئی سیٹ ایججشمنٹ پر بھی بات چیز چل رہی ہے ان کے ساتھ ہو جائے گا اسی طرح ہے سیٹ ایججشمنٹ بھی ہو جائے گا مولانا صاحب پہلے تو سیاسی جماعتیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑا کرتی تھی اب زیادہ زور سیٹ ایججشمنٹ کے اوپر دیا جاتا ہے مولانا صاحب یہ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے آپ سوال ہی فضول کر رہے ہیں کیوں دیکھو سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر جواعت جو ہے ہر پارٹی اپنا اپنا الیکشن لڑتی ظاہر ہے جب زیادہ پارٹی یا بیدال میں ہوتی ہے تو واپس میں الہاق بھی کرتی ہے سیٹ ایججشمنٹ بھی کرتی ہے اس طرح کی صورتحال دلیہ پہ ہر جگہ ہوتی ہے مگر مولانا صاحب آپ بھی مرسی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں آپ نے اپنے بھائی اور دو بیٹوں کو ٹکٹ دے کر انہیں ایججسٹ کیا ہے ایسے انتخاب کی بتائیں مولانا صاحب اس طرح کی لڑکے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کی دکان پہ انجیکشن کسی اور کو لگ رہا ہوتا ہے ایسے لڑکے پاس اس طرح مو بلا کے کڑے ہوتے ہیں دیکھو فرید بات یہ ہے کہ وہ روسی سیاست کو اس وقت فروغ دیا جاتا ہے جب ایک بچہ اس احل ہی نہ ہو تو اس کو زالبوچ کے صرف اپنی طاقت کے زور پہ سیاست میں گزیڑا جائے یا اسے الیکسل میں کڑا کر دیا جائے جی اگر ایک بچہ خود احل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قابل آدمی ہے یہ علاقے کے خدمت کرے گا یہ ملک کی ترقی میں حرصہ نہ لے گا تو پھر آپ کو کیسے روک سکتے ہیں اسے آپ کو نہیں روکنا جائے جائے